السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹک ٹاک فٹ فارٹ ہستے بستے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو غور سے سنیے گا غور سے دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کھل کے بارے میں کہ آپ اپنے جانور کو کھل ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ اپنے جانور کو کون سی کھل کھلائیں کیسے کھل کھلائیں کھل کھلانے کا طریقہ کیا ہے جانور کو اگر صحیح خوراک میں مکس کر کے کھل نہ دی جائے یا کھل صحیح جانور کو نہ دی جائے تو اس سے ہم کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو کاریلی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور پریس کریں بیل آئیکاون تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مصفید ہوتے ہیں میری چینل سے ایک دوست کا ورساپ پہ مجھے میسج آیا ہے کہ سجی ہمارے جانور کے تھنوں میں سے پھٹکڑیں آ رہی ہیں ہمارے جانور کے تھنوں میں سے خون آ رہا ہے اور پھوار بھی آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم اس کا کیا علاج کریں میں نے اس کو کچھ انجیکشن بتائے ایک ڈیوی ایم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے تو انہوں نے وہ انجیکشن لگائے تو ان کی بھیانس جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن آٹھ دس دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے ان کے جانور کے تھنوں میں سے بلڈ آنا شروع ہو گیا پھٹکڑیاں آنیاں شروع ہو گئیں یعنی کہ جس طرح دہی کی پھٹکڑیاں ہوتی ہیں اس طرح پھٹکڑیاں آنیاں شروع ہو گئیں اور جانور کا دودھ میں بھی کمی آ گئی جانور نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تو انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا کہ ست جی دوبارہ آٹھ دس دن ہوئے ہیں ابھی انجیکشن لگائے ہوئے ہم نے اتنے مہنگے انجیکشن بھی لگائے ہیں لیکن ہمارے جانور کے تھن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہمارے جانور کے تھنوں میں سے دوبارہ پھٹکڑیاں آنے شروع ہو گئی ہیں ہمارے جانور کے تھنوں میں سے دوبارہ سے فوار آنے شروع ہو گئی ہے خون خیر نہیں آرہا لیکن دوبارہ سے وہی مسئلہ ہو گیا ہے اور جانور جو ہے وہ سٹریس میں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کر دیا جائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو خوراک میں کیا دے رہے ہیں تو ان نے مجھے بتایا کہ سر بندہ بھی دے رہے ہیں اور ہم کھل بھی دے رہے ہیں کھل بنولا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کھل بنولا پرانی تو نہیں ہے اگر کھل بنولا پرانی ہے تو اس کے دینے سے بھی جانور کے خون میں ٹاکسن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جانور کے خون میں جانور کے جسم میں جب ٹاکسن بڑھ جاتا ہے تو اس کا مین اٹیک جو ہے وہ ہیوانے پر یعنی کے چڑے پر ہوتا ہے جس سے ہمارا جانور سٹریس میں تو آتا ہی ہے سب سے پہلے ہمارا جانور دودھ کم کرتا ہے اس کے بعد تھنوں میں سے فٹکڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح دہی کی فٹکڑیاں ہوتی ہیں بعض اوقات جانور کے تھنوں میں سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن دوستو آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ جانور کے تھنوں میں سے خون آنا اور جانور کے تھنوں میں سے فٹکڑی کا آنا یہ دو الہدہ الہدہ بیماریاں ہیں بعض اوقات ہم اس طرح کرتے ہیں کہ خون آتا تو پھر بھی وہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور فٹکڑیاں آتی ہیں تو پھر بھی وہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن دوستو اس طرح کا سین نہیں ہے اگر جانور کے تھونوں میں سے پھٹکڑیاں آتی ہیں جس طرح دہی کی پھٹکڑیاں ہوتی ہیں تو وہ سین الہدہ ہے اس کا ٹریٹمنٹ اور ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے جانور کے تھونوں میں سے خون آ رہا ہے لیکن دودھ میں پھٹکڑی نہیں ہے جانور کا دودھ زور لگا کے نکالنے سے اس میں سے خون آ رہا ہے تو وہ سین اور ہے اس میں جانور کے تھونوں میں جب بچہ چونگتا ہے تو اس کے دانت لگنے سے اندرونی سائیڈ پر تو حساس نالیاں ہوتی ہیں ان کو کٹ لگ جانے کی وجہ سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں لیکن ہم صرف خل پر بات کریں گے تو دوستو سب سے مین چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ خل جو ہے وہ آپ نے لگی ہوئی نہیں ڈالنی زیادہ پرانی خل آپ نے اپنے جانور کو نہیں ڈالنی آپ نے اپنے جانور کو خل جو ہے وہ پیور نہیں دینی یعنی کہ اکیلی خل بھی گو کہ اپنے جانور کے آگے ڈال دی بھڑا ٹائپ توری ڈال کے آگے اکیلی جو ہے وہ خل بھی گو کہ آپ نے اس کو ڈال دی اس میں آپ نے ٹکڑے ڈال دی ٹکڑے آپ نے غور نہیں کیا ان پر فپوندی لگی ہوئی تھی یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور چیز مکس کر لی ہاں دوستو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی خل ڈالیں تو کوشش کیا کریں کہ اس میں ہلکا پھلکا دلیا مکس کر لیا کریں یعنی کہ اگر آپ ایک کلو یا دو کلو کلو کھل ڈال رہے ہیں تو ایک سے ڈیڑ پیالی اس میں دلیا کی بھی مکس کر لیا کریں اگر آپ کی کھل صحیح ہے اگر آپ کی کھل پرانی ہے آپ کی کھل لگی ہوئی ہے آپ کا کھل میں سے سمیل آتی ہے بھگونے کے بعد زیادہ سمیل آتی ہے ہلکی پھلکی آتی ہے لیکن زیادہ سمیل آتی ہے یا جھاگ آ جاتی ہے اوپر جھاگ بھی آتی ہے ہلکی پھلکی لیکن اتنی جھاگ نہیں آتی یہ خراب کھل کے اوپر زیادہ جھاگ آ جاتی ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد میٹھی چیزوں میں مکس کر کے آپ نے کھل اپنی جانور کو ہرگز بھی نہیں دینی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کھل میں ہم گڑ بھی مکس کر دیتی ہیں میٹھی چیز دوستو ہم نے کھل میں مکس کر کے نہیں دینی کیونکہ اگر کھل ایک مثال ہے پرانی ہے تو اس میں مزید آپ نے گڑ ایڈ کر دیا تو دوستو ٹاکسن کی مقدار یہ میٹھا زیر باد ہونے کا حطرہ ہوتا ہے جانور کو جو کہ بہت بری بیماریاں ہیں جانور سٹریس میں آ جاتا ہے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کم کر جاتا ہے جانور دودھ کم کر جاتا ہے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں تو دوستو بات آپ کو کلیر ہو گئی کہ آپ نے پرانی کھل نہیں ڈالنی لگی ہوئی کھل نہیں ڈالنی جس کھل میں سے زیادہ سمیل آتی ہو بھی گونے کے بعد وہ نہیں ڈالنی کھل کے اندر کوشش کریں کھل نہیں ہو کھل پرانی زیادہ نہ ہو ڈیڑ چیک کر لیں ایکسپاری ڈیڑ شاید ہوتی ہے کھل کے اوپر بھی وندے کے اوپر تو ٹیگ ہوتا ہے کھل کے اوپر میرا کھل نہیں ہوتا تو لگی ہوئی کھل آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنی اور کھل کے اندر آپ تیل مکس کر کے بھی اپنے جانور کو دیں تو وہ بھی بہترین ہوتا ہے بہترین ثابت ہوتا ہے اور کھل اکیلی نہ ڈالیں کھل کو گھاس کے اندر مکس کر دیں یا توری کے اندر مکس کر کے ڈالیں بعض اوقات ہم صرف کھل کو بھگو کے توری کے اوپر لے اسے پر ڈال کے جانور کو کھلا دیتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ چوائی کے وقت پس ماں دے دے یعنی کہ صحیح طرح سے وہ صحیح طرح سے چوائی کرنے دے جیسے کو ہم بھاڑا بولتے ہیں تو دوستو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو آج کے لیے بستنا ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ